جب دونوں بلے باز آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اپنے حدف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سٹرائک روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سپور بونڈ کو چلا رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آئی سائیڈ بال کے اوپر وہ بہت مضبوط اور پائیدار ہو جاتی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مشکل بال کے اوپر بھی آسان جو ہے وہ اس کو سٹروک کھیل سکتے ہیں رشاد جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور جنہوں نے پی ایس ایل کا آغاز لاہور کلندر سے کیا یہ ان کی ایک پک تھی ان کی ایک اجاد اور ان کی پرڈکٹ پرڈکٹ تھی اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اینگل ٹیڑے کے ساتھ بال کرتے ہیں اور بار بار کے دونے بلوازوں کی آپس کی ایک سمجھداری اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے بڑکٹ کو تھوڑ نہیں کرنا اور پچڈی جو ہے وہ کوئی بہت ایکسٹارڈنری نہ تو اس کے اندر بہنس پایا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کے اندر زیادہ سوئنگ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس میں نمی ہے بڑکٹ کے اندر اس وجہ سے ان ایکسپیکٹڈ بھی بال ہو جاتے ہیں یقین ان مبابر آزم بہت تجربہ کار ہیں اس کے اندر کپتانی کے اندر بھی قیادت میں بھی اور انٹرنیشنلی پاکستان کی قیادت تینوں فارمنٹ میں کرتے ہیں تو یہ ابھی جو سیریز آ رہی ہے افغانستان کے خلاق اگرچہ ان کو آرام دیا گیا ہے اور ان کی جگہ شاداب خان کو قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے لیکن ان کے پاس بڑا تجربہ ہے قیادت کا تو یقین ان کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر بالنگ چینڈ کچھ ایسا لائے جائے ریکٹ گیپر کی کال کے اوپر بابر آزم نے جو ٹائم تھا اس کے لئے آخری سیکنڈ کے اوپر جو ہی بات وہ ابھی ہم جو کر رہے تھے کہ بابر آزم کو اصل میں حظمتی عملی اپنی تبدیل کرنا ہوگی اگر وہ اس شراکت کو توڑے میں اور یا پھر کوئی اچھا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بولر کوئی وکٹ نہیں اگر دلائے گا تو یہ شاور ظلمی کے لئے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اس وقت دونوں بلے باز اپنی پوری ذمہ داری نبھا رہے ہیں تین تالیس نیٹ اوٹ ہیں سوہیب مقصود اور الیکس ہیلز اٹھائیس رنز پر کھیل رہے ہیں الیکس ہیلز اور سوہیب مقصود کی درمیان ایک بہت ہی عالی اور شاندار شراکت داری ہے اور یقینا یہ مرال ہائے کر رہی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کا اور اس کے اوپر یقینا بولرز کو اور خاص طور پر کپتان بابر آزم کو اپنے لئے پریشانی بن رہی ہے ملکل یہ وہی بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ مشکل شورٹ تھا مشکل شورٹ جس لیے کہ بول اچھے جگہ پر پچھ ہوئی اور میڈل اور آسٹم پر رہی ستاسی میٹر کا انہوں نے چھکا رسید کیا اور جب بلے باز اس شراکت کی وجہ سے یا اس بال کو کھیل کھیل کے ان کے آئی سائٹ سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے مشکل شورٹ کو بھی آسان بنایا جاتا ہے وہی حکمت عملی جو ہم بار بار جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ بال ٹو بال کھیلتے جائیں اور اچھے بال کی رسپیکٹ اگر کریں تو یقینا ایک مشکل بال بھی اس کو بھی بانٹری کی صورت میں تبدیل کر سکتے ہیں اور ایسا ہی اس رمہ آور کے اندر ہمیں دیکھنے کو بھی ملا دو بال انہوں نے ڈاٹ کیے پھر اس کے باوجود انہوں نے بانٹری حاصل کی کیونکہ سٹرائک کو روٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور سکور ورڈ کو بھی چلا رہے ہیں تھوڑا سا لیٹ ہوئے اگر وہ تھوڑا سا ٹائم اس کو جلدی کر لیتے تو یقینا یہ بھی بانٹری کی صورت میں چھکے یا چوکے کی صورت میں جو ہے وہ سکور اور رنز مل سکتے تھے تھوڑا سا لیٹ ہوئے اور یہ لیٹ جو ہے چونکہ بال تھوڑا سا اس کے اندر پچ کے اندر پھس گیا اور آسانی کے ساتھ جس پیس کے اندر اس کو آنا چاہیے تھا یا ڈیلیور ہوا اسی پیس میں وہ نہیں رہا اس وجہ سے وہ اس بانٹری نہیں مل سکی لیکن سکور کے اندر اضافہ ہوا ہے نو اشاریہ پانچ اوور کا کھیل ہو سکا بانوی رنز اوور مکمل ہوئے دس اور اب کومنٹری جاری بکھیں گے احمد رضا رضا تاہر شہزا بلکل تاہر شہزا صاحب ہمارے پاس بڑی مجھے ہوئے اور بہت ہی تجربہ کار کومنٹیٹر اور اپنا ایک تجربہ مسیح رکھتے ہیں کرکٹ کھیلنے کا کرکٹ آرگنائز کرنے کا کرکٹ کو کومنٹ کرنے کا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس اور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اور چھانے رنز بنے ہیں ایک کھلاڑی اوپ ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ بہت مستحقم ہے سوہی مقصود پینتالیس سے رنز بنا چکے ہیں تینتیس گیندے انہوں نے کھیلی ایلیکس ہیلز جو ان سے بھی زیادہ خطرناک ملے باز ہے اور انہوں نے بیس گیندوں پر انتالیس رنز بنائے ہیں سلمان ارشاد اس بول کو کانٹن بولڈ یہ کر سکتے تھے پکڑ سکتے تھے لیکن مشکل تھا جس وجہ سے کہ وہ فالو تھو تھا سوہی مقصود اس کو پل کرنا چاہتے تھے لیکن بول کو بول اتنا رائز نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان ارشاد وہ تھوڑا پرشے اور انڈر دی آم جس کو کہہ سکتے ہیں اس طرح کا جس طرح لیسٹ بلنگا لیجنڈری جو شرلنکن بولر تھے ان کا سٹائل تھا یہ دونوں آخری جو تو بول تھے سلمان ارشاد کے ایک تو انہوں نے یورکر کیا اور دوسرا جو ہے وہ میڈل اور آفٹم پر بول تھا جس کو صحیح طریقے سے پلیس نہیں کر سکے اور یہ جو اس وقت ہماری سکرین کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے سٹریٹیجک ٹائم واؤٹ سے گو چکا ہے جو تین منٹ پر محیط ہے تین منٹ کے لیے کھیل رکے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ کھلاڑی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ان ایکشن ہوں گے جو اس وقت گراؤنڈ سٹاف ہے وہ انہوں نے اپنی فوری طور پر اپنا اپنی پوزیشن سنبھال لی ہیں اپنی سرگسی جو ہے وہ شروع کر دی ہیں اور روپ کو گراؤنڈ کے اوپر اس کو پھیرا جا رہا ہے کہ اگر آس کا کوئی ایفیکٹ ہے تو وہ بھی اس سے گراؤنڈ خوشک ہو جائے کیونکہ گراؤنڈ اگر آٹ فیلڈ گیلا ہو وہ اس کی وجہ سے بارش کی وجہ سے ہو یا پھر آس کی وجہ سے ہو شمرن کی وجہ سے ہو دیو کی وجہ سے ہو تو اس سے بال گیلا ہوتا ہے جب بال گیلا ہوتا ہے تو یقیناً بالرز کو بھی پریشانی اور مشکل ہوتی ہے کیونکہ نہ بال گرپ ہوتا ہے اچھے طریقے سے اور نہ ہی بال سکٹ ہوتا ہے اور سلو بھن جو ہے ان کو بھی بریک کرنے کے اندر خاصی مشکل ہوتی ہے یہ تو بالرز کے لیے مشکلات ہوتی ہیں بیٹر کو بھی بہت مشکل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بال گیلا ہو جاتا ہے اور بال اپنے اس پیس کے ساتھ جس طرح بال ڈیلیور ہوتا ہے اتنا وہ رائز نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بال نیچے رہ جانا جو ہے وہ زیادہ خطرنات تابس ہو سکتا ہے اور تیسرا جو کرکٹ کا شعبہ ہے وہ فیلڈنگ کا ہے پھر بال گیلا ہو جائے تو اس سے فیلڈرز کو بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر بال اگر ہوا میں چلا جائے تو یقیناً اس کو پکڑنا اس کو کیچ کرنا تھامنا وہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بال ہاتھ میں پڑھ کے کھنبل ہونا جو ہے اس کے خاصے امکانات ہوتے ہیں یہی ہے اور خاص طور پر اس وقت بابرعظم کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ ان کو تجربہ قیادت کا بہت وسیع ہے اور اس وقت ان کو حکمت عملی اپنانی ہے کہ وہ بالنگ چینج ایسی کریں کو وکڑ مل سکے یہ پارٹنشپ ٹوٹ سکے کیونکہ یہ پارٹنشپ جو ہے وہ پشاور ظلمی کے لیے خطرے کی علامت اور نشانی بنتی جا رہی ہے اب جا فہیم اشرف بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور میچ کا پانسہ پلٹ رہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو غلطیاں آزم خان نے اس نے ایلیکس ہیلز نے جو کی ہیں وہ ویسی غلطی نہ کریں جانہانہ کھیلتے ہیں یقیناً اس کے اوپر ان کو جو سب سے خطرناک جو ڈیلیوری ہوتی ہے بولر کی وہ یورکر ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیت آور کے اندر سلو من جو پساتھ کیا جاتا ہے تو ان سارے بال کو ڈیلیوریز کو ورائٹیز کو سمجھ کر کھیلنا ہوگا وکڑ سموالی ہوگی ملکل یہ بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے آمیر دمال نے بال کیا جو کہ لیک سائٹ پہ لگا اور وہ بال بیٹ ہوئے اور بال جب بیٹ ہوئے تو اس وقت جو نون سیکر اینڈ پر کھڑے صحیح مشرف تھے انہوں نے رن لینے کی کوشش کی اور اس کا فائدہ اٹھایا پھر بولر نے آمیر جمال نے بہت سمجھداری کے ساتھ بڑی ہی دانستگی کے ساتھ انہوں نے اعتماد کے ساتھ انہوں نے تھرو کو آرام سے انہوں نے کیا تاکہ جو ہے وہ گیند وکڑ سے ہٹ نہ جائے اور یہ اس طرح ان کی سمجھداری ایک اور وکڑ کی صورت میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے پانچوے وکڑ گر چکی ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی اور اس وقت کپتان شادہ بھان میدان میں آ چکی ہے